موسیقی نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی رائیستان کے خاص کارکرم بیچ بحث میں آج کے ہمارے اس بیچ بحث میں مجیب آپ سبھی کا سواگت کرتا ہے اور آج کے بیچ بحث کا کیندر بندو ہے ہمارے کسان کرشک شیطر دیش کے ارد ویوستہ کی ریڑ کی ہڈی مانے جانے والا کرشک شیطر بیٹے کئی سالوں سے کئی ساری مانگوں کے ساتھ لگتار جوج رہا ہے دیش کے ہر پیٹ کو بھرنے والا کسان کہیں نہ کہیں بہت ہی مایوسی کے غرط میں تھا کورونا کے اس مشکل دور کے اندر کیندر سرکار نے کہیں نہ کہیں کسانوں کے لیے کرشک شیطر کے لیے ایک ایسی سنجیونی تیار کی ہے جس کے ذریعے وہ کسانوں کے اور ساتھی کرشک شیطر کو نئے آیام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے انہی تمام مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے خاص مہمان شیطل پرسات شرمہ آپ پورو ندیشک ہیں کرشی پر بندن راج سرکار اس کے علاوہ آپ کرشی وششک کے طور پر قریب چار دشکوں سے جڑے ہوئے چالیس سال سے بھی اللمبہ انوبہ ہوئے انتیس دیشوں کی یاترہ کی ہے دنیا کے الگ الگ کونے میں جا کر کے آپ نے وہاں کی کرشی تقنیکوں کو جانا ہے سمجھا ہے آج کے ہماری اس کارکرم میں کرشی سے جڑے نوچاروں کی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ کے اندر سرکار دوارہ لائے گئے دو خاص ادھیہ دیشوں کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے دیش کے اندر کرشک شیطر کے حالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے شیطل جی آپ سے شروعات کرتے ہیں دیش میں ستنترتہ کے بعد ہوئے ایک کرشی وکاس کاریوں کی تصویر جہاں ہم انیس سو ساٹھ میں محض پانچ کروڑ ٹن ان کا اتبادن کرتے تھے لیکن سال دوزار بیس تک آتے آتے ہمارا یہ اتبادن قریب تیس کروڑ ٹن ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم کھیتی کسانی کرنے والے کسانوں کے حالات کو لے کر کے بہت ہی سنچم ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے مجھے بھائی دیکھئے کرشی کا جو دور رہا ہے پچھلے ستنتہ کے بعد کے کر آپ بات کریں تو شروعات ہماری کرشی کی ہوئی تھی جیو کو پارجن سے یعنی ہم اتنا ہی اناج پیدا کریں اتنا ہی دلھن پیدا کریں اتنا ہی تلھن پیدا کریں شروعات میں جو مجھے آوشکتا میں اپنے گاؤں میں ڈھانی میں رہتا ہوں اگر کوئی کسبہ ہے تو اتنی آوشکتا میری ہوگی اتنا ہی اتبادن میں کروں گا جتنے سے کسبے میں رہنے والے سارے لوگ ہیں ان کا پیٹ بھر سکے شروع میں ہم کھیتی کو کھیتی باڑی بولتے تھے ہم کھیتی ساتھ کرتے تھے اس کے ساتھ ہارٹی کلچر یعنی ادھیانی کی اور باڑی بھی کرتے تھے تو جو سبجیوں کی آوشکتا ہوتی تھی گاؤں کی اپنی ڈھانی کی اپنے کسبے کی وہیں تک ہم سیمیت رہتے تھے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے سادھن کم تھے انو سندھان کم ہوا تھا جب بھارت سوطنتر ہوا تو ایک بہت بڑی چنوٹی دیش کے سامنے رہی کہ ہم کس پرکار اپنی جو اتنی جنسنگ کیا ہے اور جو نیرنتر بڑھے گی اس کی کیسے پیٹ کی آوشکتہ کی آپ پورتی کریں ایسی استیتی میں میں ایک گھٹنا سے آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کہ ہماری کیا استیتی تھی یہ بات 1948 کی جبکہ ٹائمز نام کا ایک انگری جی اکمار تھا انترازچی اکمار تھا اس میں ایک چطر چھپا اس کے مکھے پرسٹ پر جس میں پارادی بندرگاہ پر جو لوگ رہتے تھے پارادی بندرہ کے آس پاس ان کا ایک چطر دکھایا گیا جیسے ہی جہاں جوہاں پر آ کر رکا اس میں پی ایل فور سیونٹی کا لال رنگ کا جوار بھرا ہوا تھا وہ جوار جس کو امریکہ میں جانوروں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ بھارت کو اپلبد کر آیا گیا اور جیسے ہی جوار سے بھرا ہوا بندرگاہ پہ وہ جہا جا کے رکا ہمارے لوگ اس جہاج پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے اور وہ چڑھ کے اس پہ کچھا کھانے لگے اس کا چطر کسی امریکی پترگار نے کھینچا اور اسے اخبار میں چھاپا مکھے پرسٹ پر جس پہ لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا شپ ٹو ماؤت یعنی کہ سیدھا جہاج سے پیٹ میں جا رہا ہے ہماری استیتی تھی ہمارے پاس سبجیوں کی بہت کمی تھی اور اس چنوٹی کو ہمارے تدکالی نیتاؤں نے گمبیرتہ سے لیا اور بات سامنے آئی ہم نے کرسیم بہت سارے انسندھان کیے بہت سارے کارے ہوئے وستار ہوا کسان جاگرت ہوا کسان نے اچھی قسموں پر کام کرنا شروع کیا کسان نے اچھے فرٹلائزر جو ہیں ان پر کام کرنا شروع کیا اور پرمپر آگیتی سے ہم شفٹ ہوئے پرمپر آگیتی سے شفٹ ہوتے ہوئے ہم آج اس استیمتی میں ہیں کہ آج کسان ہر کسان ایک چھوٹا بی افسائی ہے تو ہم نے جو ایک جیو کو پارجن کا سادن تھا ایک جو سبسسٹنس ہمارا بزنس تھا اس کو ہم نے ایک بی افسائی میں بدل دیا ایک بہت بڑا بدلہ اور آج ہماری استیتی جیسا آپ نے خود نے آرمب میں بتایا کہ آج ہمارے پاس اتنا ان اور اناج کا اور دلہن تلہن کا بھندارن ہے وشیس طور سے اناج کا ہم کہیں کہ اگلے دس بیچ سال تک اگر الگاتار اکال پڑے تو ہم ہمارے بھندارن سے اس کے آپورتی کر سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی یاترہ ہے اور ایسی یاترہ ہے جہاں ہم شونیا سے آرمب ہو کے آج ایشیا کے بہت بڑے کرشی اتپادک اور ایشیا ہی نہیں بڑے وشیو میں بھی ایک بڑے کرشی اتپادک کے روپ میں جانے جاتا ہے یقیناً دیش نے جب آزادی کے لیے اس بات کی اس وقت کی استحتیاں کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے بہت بچارنی ہے تھی ہم نے ابھی تک اپنے گھٹنوں پر چلنا شروع کیا تھا اور نیتی نردار کو نے کہیں نہ کہیں اس آوشکتہ کو سمجھا شیطل جی آپ سے ہی جانا چاہیں گے گرین ریولیوشن لے کر آیا ہے اور یہ وہ شروعاتی جس کے اندر ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا اس کے بعد ساری دنیا سے سیکھ کر کے تقنیق کا سماویش کرتے اسے اپنی زمین کے اوپر استعمال کرتے کرتے آج ہم اس استیتی کے اندر ہیں کہ جہاں پر ہم اس وقت آیات کر رہے تھے آج ہم نریات کرنے میں سکشم ہیں لیکن ساتھی ساتھ بہت ساری ایسی مانگ بھی تھی جو کئی دشکوں سے خیتی کسانی کرنے والے لوگوں کی بنی ہوئی تھی جڑی ہوئی تھی کرشی اتپادن کی بات کریں وہ تو بڑھ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وپڑن کو لے کر کے بہت سارے سنشے تھے بازار اس کے لیے کتنا تیار تھا کس طرح کا بدلاؤ کا دور بازار نے دیکھا اس کے بارے میں بھی کچھ آپ ہمارے دشکوں کو بتائیے دیکھئے اتپادن کے بعد سب سے بڑی چنوٹی اگر ہم گمبیر تاصلیں تو وہ چنوٹی ہے کرشی وپنن کی کیونکہ وپنن سے آئے ہوتی ہے وپنن سے کسان کے جیب میں پیسہ جاتا ہے اس کا اتصاوردن تبھی ہوتا ہے اس کا پریوار تبھی چلتا ہے سماس تبھی چلتا ہے اور گاؤں تبھی چلتا ہے کیونکہ آپ سویم جانتے ہیں یا ہمارے درشک سبھی جانتے ہیں کہ جی ڈی پی میں کرشی کا راستری اس طرح پر بہت بڑا یوگدان اور سب سے بڑا یوگدان اگر میں کہوں تو صحیح ہوگا تو وپنن کرشی کا ہونا کسان کی آئے بڑھنا وہ ایک بہت بڑا کارے بہت ضروری کارے اس اس کارے کے لیے ہمارے جو ورطمان پردھان منطری انہوں نے ایک بڑی چنوٹی لیے اور کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کا ایک سنکلپ جو انہوں نے دھورایا ہے تو اسی کرم میں وپنن بہت آوشک ہے آمدنی بڑھنا بہت آوشک ہے اس میں ایک بہت بڑا بدلہ ہوا ہے دیکھیں ہمارے پاس پہلے سسٹم تھا کہ ہم جو کرشی منڈی ہیں ان میں اپنا آناج بیستے تھے کالانتر میں دیکھا گیا کہ منڈیوں کا جو سسٹم ہے جو تنتر ہے اس میں بھی کافی گڑھ بڑیاں پیدا ہوئیں اور کئی بار تو ہمیں راستری اور انتر راستری جو ستر کے جو کاریشالائیں ہوتی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ منڈیاں سویم ایک دلال کا کام کرنے لگیں اس میں بدلہ کی ضرورت تھی اور آج ایک نیشنل ایکو سسٹم ہمارا وپنن میں تیار ہو گیا ہے اور وہ نیشنل ایکو سسٹم وپنن میں تیار ہوا ہے وہ الیکٹرونک سسٹم ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں کہ کورونا کا پرباہ ہوا تو کورونا کے پرباہ میں ہم نے دور دشن کے مادیم سے ہم شکشہ لے رہے ہیں جو اور چینل سے ان کے مادیم سے ہم شکشہ لے رہے ہیں کمپیوٹر کے مادیم سے الیکٹرونک شکشہ ہم لے رہے ہیں تو بدلہ سنسکرتی میں ہمیشہ ہوتا ہے سماج اور سنسکرتی میں بدلہ ضروری ہے اور بدلہ سے ہی آگے کا سسٹم نیا ڈبلپ ہوتا ہے تو اب جو سسٹم آیا وہ سسٹم ہے ای نیم کسان بھائی ہمارے سب ہی جانتے ہیں ویششک کے بھی سب ہی جانتے ہیں کہ ای نیم کے مادے ہم سے کسان اپنے کھیت پر اپنی کھاٹ پر بیٹھا ہوا اپنے کمپیوٹر سے یا اپنے سمارٹ فون سے اس کے یہاں جو بھی اوپج ہوا ہے جو بھی اتفاد ہوا ہے وہ نہ صرف راجستان میں مان لیجے وہ کسان راجستان کا ہے وہ کشمیر میں بیٹھ کشمیر میں اس سامان کی آوشکتہ ہے تو اپنے آن لائن سسٹم سے وہ بیچ سکتا ہے وہ سوفٹوئر ہمارے پاس تیار ہے تو ہمیں اب منڈی میں جانے کے ضرورت نہیں پڑے گے اور اس کو بھی پوری سرکشہ پردان کی گئی اس میں کوئی چناؤتی نہیں ہے اگر کسی کسان نے کوئی سامگری کہیں پر بیچی تو بھارہ سرکار کا پورا تنتر اس کے پیچھے کھڑا ہے کہ اگر وہ سامان اسے بیچا گیا اس کا پورا بھوکتان ہو اس کی کوالیٹی کا پریشکشن ہو ایسا نہیں ہے کہ سامان کشمیر پہنچا اور اس کو گنو بتا کے آدھار پر ریجیکٹ کر دیا گیا یا اس کا بھوکتان نہیں ہو یعنی کہ اب جو سسٹم ہے اس میں ہم جو چھوٹے تنتر ہمارے جو سمیہ اور اس سمیہ کے کال کی عوشکتہ کو دیکھتے وکست کیے گئے تھے ان تنتروں سے آگے بڑھ کر ہم ایسے سسٹم پہ آگے جس میں ہمارے ہاتھ میں جو ایک چھوٹا سا پام ٹاپ ہوتا ہے جو ہمارا سمارٹ فون ہوتا ہے اس پر ہم اپنے اس کی کوانٹیٹی اس کے کوالیٹی اس کی ماترہ اس مولے ہمیں کیا مولے چاہیے وہ کیا مولے پہ لے سکتا ہے یعنی کہ آج جیسا ہم کہتے ہیں کہ جب سے الیکٹرونکس کا وکاس ہوا ہے تب سے دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے لیکن اگر ہم کرشی وپنن کی بات کہیں مجھے بھائی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سمیں اور دیکھئے کچھ سمیں بعد جو ہمارا دیش ہے وہ ایک گاؤں بن جائے گا اس گاؤں کا مطلب ہوگا کہ کسان اپنے گاؤں سے بیٹھے ہوئے دیش کے کسی بھی بھاگ میں میں ادھارن کے طور پر بتانا چاہتا ہوں جیسا کیرل میں کالی مرس کا اعتبادن ہوگا ہے اور راجستان کے کسی بیاپاری کو یا کسی کسان کو کالی مرس کی ضرورت ہے تو وہاں کے کسان سے سیدھا سمپر کرے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا کرشی وپڑن تنتر جو پہلے ہم نے اے پی ایم سی ڈبل اپ کیے تھے وکسٹ کیے تھے اس میں تھا کہ بیچ میں جو بچے علیہ ہوتے ہیں دلال ہوتے ہیں ان پر نی انترن پایا جا سکے جو لاب ہے وہ کسان کو پہنچے جو آمدنی ہو کسان کی ہو ورنہ بیچ کے لوگ لاب لے کے اور باہر چلے جاتے تھے اور کسان سویم جو ہے اپنے آپ کو تھگا ہوا سا محسوس کرتا لیکن اب جب اس کے لیپ ٹاپ پر وہ کر رہا اس کے پام ٹاپ پر وہ کر رہا اپنے کمپیوٹر بیٹ پر وہ کر رہا ہے اور الیکٹرونک روپ سے کر رہا ہے تو اس کو تھگنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی اس سسٹم میں تھگنے کی کوشش کرے گا اس پرنڈالی میں اس طرح کا دخل ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اسے جو ہماری نیتی وکشت کی گئے جو ہمارا تنتر وکشت کیا گیا پورا سرکشہ دی گئی ہے پورا پروٹکشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنا لاب سویم لے جو محنت اس نے کری ہے اس کا ریمنیرٹیو پرائس اس کو ملے اور جو سب سے بڑا مقصد ہے دیکھئے کسان بھائیوں کو جب اس کا اتفاد ہے جو مہینے بھر ساٹھ دن نبیہ دن کی جو فصل ہوتی ہے اس میں جو اس نے محنت رکھی اس کا اگر اس کا سمتولے قیمت اسے مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کسان بہت سنتوش لیتا ہے بیتے تقریبا پانچ دشک سے ہمارے کسانوں نے جہاں اپنے آپ کو آتنے بھر کیا ہے بنائی وہ اناج ہو چاول ہو دال ہو گنہ کپاس ریشم یا دود کسانوں نے اپنے آپ کو اتنا سمرد کیا ہے کہ ہم اس کے اندر دنیا کے اندر پہلی ہے دوسری پایدان کے اندر ہے لیکن ہم وہی پر دیکھتے ہیں کسانوں کے استیتی کے بارے میں وہ ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں رہی اسی سال کے اندر سرکار نے اپنی طرف سے دو خاص ادھہ دیش لے کر آئے ہیں کرشک اوپا جپیابار اور وارج جے ادھہ دیش اس کے لاوہ مولے آشواسن اور کرشی سیوہوں پر سوشکتی کر رہے ہیں سرکشہ ادھہ دیش یہ دونوں کس طرح سے کرانتیکاری یا گیم چینجر بننے والے کسان کسانی سے جوڑے ہوئے کسانوں کے لیے یا یوں کہ ہم پورے گرامین پریویش کی بات کرے تو جی مجیب بھائی آپ نے بہت صحیح بات گئی دیکھیں ہمارے کسان بھائی اور ہمارے درشک سب سمجھتے ہیں کہ ادھیادے سے آرڈیننس تب لائے جاتا ہے جب اس کی آوشکتہ ہو اور جب لوگ سبا کا یا سنسد کا سطر چل نہیں رہا ہو یعنی ایک تو بات سے یہ سپسٹ ہو جاتی ہے اس کو ریکھانکت کیا جا سکتا ہے کہ یہ بہت آوشک تھا اس بدلاؤ کو کیا جانا دوسرا یہ کہ ہم کچھ چیزوں پر نربھر کر رہے تھے پونتہ وہ تھی ہماری بھنڈی کیا ہم کسانوں کو اس سے مکتی دلا سکتے ہیں کیا ہماری پونتہ نربھرتہ جو ایک ہی سسٹم پہ تھی اس میں کیا ہم پرتیس پردہ پیدا کر سکتے ہیں اور وہ پرتیس پردہ ایسی جس میں اس کو لابکاری ملے مل سکے ریمنیریٹیو پرائیس مل سکے تو اس کے لیے کسانوں کو ایک تنتر جس میں وہ الجھا ہوا تھا اٹکا ہوا تھا اس سے نکال کر یہ پریورتن کیا گیا کہ کسان سے منڈیوں میں بیچنے کی ستنترتہ میں کوئی روک نہیں ہے ایک بات میں سپسٹ کر دوں کہ یہ جو نیا ادھیادش لائے گیا ہے یہ جو پرانا ہمارا اے پی ایم سی ایکٹ ہے اس کو سکریپ کر کے یا اس کو ختم کر کے نہیں لائے گیا یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یعنی میں کسان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے منڈی میں سامان نہیں لے جانا کیونکہ مجھے وہ سامان خود اپنے کسی پریوین سنسادھن میں میرا ٹریکٹر ہے میرے پاس ٹرک ہے چھوٹی لوری ہے اس میں بھر کر لے جانا پڑتا مجھے منڈی میں نہیں لے جانا مجھے اس کی ڈھیری نہیں لگانی اور میں اپنے کھیت میں بیٹھ کر بیچنا چاہتا ہوں تو یہ ستنترتہ اس میں دی گئی ہے کہ کوئی بیاپاری ہے کوئی کورپریٹی اورگنائزیشن ہے کوئی فارمرس اورگنائزیشن ہے یا ایسی سنسطہیں ہیں جو بھارس سرکار کے پاس کسی نے کسی طرح سے ریجسٹرڈ ہیں وہ سنسطہ جا کے کسان کے کھیت پر فارم گیٹ سے کسان کے کھیت کے دروازے سے سامان کھری سکتی ہے اس سے سب سے اچھا کیا ہوگا جو کسانوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک پرتیس پردہ ہوگی ہے کسان کو منڈی میں لے جانے میں جو تھوڑی بہت دکتیں ہوتی تھیں آج تو روڈ نیٹورک بہت بڑی آگیا گرامین شیطروں میں سڑکیں ہوگئی اور پریون کے سنسادنوں میں بھی کافی بکاس ہوگیا لیکن پھر بھی کیوں اس کسان کو وہ کرنا پڑے کسان کے کھیت پر وشیشک گیا آئے اسے دیکھے اس مالی جو اس کے پاس کوئی تلہ نہیں فصل ہے تو اس میں کتنا تیل ہے اس کی گنودتہ اچھی ہے اس کا باجار مولے اچھا مل سکتا ہے ایک پرتیس پردہ پیدا ہوئی ہے یہ نہیں کہ ہم صرف منڈی میں جائیں گے اور منڈی میں مال بکے گا منڈی کے علاوہ بھی کسان کے کھیت پر آ کر مال لے سکتے ہیں اور یہ زیادہ آوشکتہ اس لیے تھی کہ جو کسانی فصل ہیں جو کھیت میں ہونے والی فصل ہیں فیلڈ کراپس ہیں ان کے علاوہ جو ہارٹی کلچرل کراپس ہیں ان کی آوشکتہ آج راستری اور انتراستری اس طرح پر بھی ہونے لگی ہیں کس لوگ اس پر آپتی کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں وہ انمارنمنٹ وہ واتاورن ہندوستان میں دینا پڑے گا جس واتاورن سے ہم آنے والے سمجھے میں انتراستری پرتیفردہ سے بھی تکر لے سکیں اور یہ چنوتی آج ہمارے جو کارے کرتا ہیں ہمارے جو یوزنا کرتا ہیں انہوں اس کو پہچانا اور اس کو پہچان کے اس طرح کا آرڈیننس لائیں جس میں ہم دیکھیں اگر میں اس کا پورا نام آپ کو لے کے بتاؤں یہ ہے فارمرز ایمپاورمنٹ پروٹیکشن اگریمنٹ اس میں دو چیزیں ہیں جو بہت مہتپورن ہیں ایک تو چیز ہے اس میں ایمپاورمنٹ کسان کو شکتی پردان کی گئی پرتیفردہ کی شکتی اور دوسرا ایسا پروٹیکشن دیا گیا ایک واتاورن سے نکل کے دوسرے واتاورن ایک سسٹم سے نکل کے کسان دوسرے سسٹم میں جاتا ہے تو اس کو آشنکہ ہوتی کوئی شنکہ ہوتی کہ میرا پیسہ کہیں نہیں اٹک جائے میرا مال کہیں خراب نہیں ہو جائے میرا مال کہیں پر کوئی بیچ میں ایسے تتو نہیں مل جائیں جو ان کو لے کر خراب کرتے ہیں تو پورا پروٹیکشن دیا گیا اور آرڈیننس تب ہی بنتے ہیں جبکہ ساری باتیں اس میں سمائیت ہو تو مجیب بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پریورتن ہے یہ تبدیلی ہے وکاس کی ہو رہا ہے یقین ان کینی ہے کہ کسان جب اپنی طرف سے بیٹے کئی سالوں کے اندر اپنے آپ کو سشکت کرتا رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی لیکن بات اس کی تھی ویوستہ کو لے کر اس کے سوال ہمیشہ تنتر کو لے کرتے ہیں اس ادھادیش کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس ویوستہ کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسان کو اس کی اپج کا اور ساتھ ہی ساتھ پیپڑن کا جو ایک بڑا سوال ہوتا تھا اپج ہو گئی بمپر ہو گئی اس کو فصل نہیں ملتی تھی فصل کی قیمت نہیں ملتی تھی بازار کئی بار فصل کی قیمت تیہ کرتا تھا جس کا فائدہ کسان کو نہیں ملتا تھا بازار اس کا فائدہ اٹھا لیتے تو کس طرح سے ان ادھادیشوں کے ذریعے نیورنطم سمرتن مولے یا اس تنتر اور ویوستہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی بازار کو کس طرح سے کسان کے پاس لانے لاکر کے کسان کا بھلا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بارے میں کوئی چلوشن ڈالی ہے مجیبہ آپ نے بہت مہت پون پرشن اٹھایا ہے اور میرے مند میں تھا کہ اس بات کو بہت میں جو آج ہمارے درشک ہیں ان کے سامنے سپسٹ کروں اس کا تات پر یہ ہے کہ اگر کسی فصل کا اتپادن آوش شکتہ سے ادھک ہو گیا جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا آیا ہے کیونکہ کسان اگر گیہوں کی قیمت زیادہ ہے تو پورے کھیت میں گیہوں بہ دے گا جو کی قیمت زیادہ جو بہ دے گا جب پیاز کی قیمت زیادہ ہے تو پیاز بہ دے گا اور جب ٹماٹر کی قیمت زیادہ ہے تو ٹماٹر بہ دے گا تو اس سمیں کسان کو نیونتم کیمت جو ویگیانک روپ سے نکالی جاتی ہے وہ کیمت اس کو ملے یہ سنشٹ کرنا جو ہے MSP کا دائتو ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا مجی بھائی آپ کے سوال کے جواب میں ہے کہ MSP کسی بھی پرکار سے جو ہمارے نئے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں ان کو یا ہمارا جو APMC Act ہے اگری کلچر پرائیمری مارکٹ کو کوپریٹیوز کا جو ایکٹ ہے جو کمیٹیز کا جو ایکٹ ہے اس کو کہیں پر بھاویت نہیں کرنا تینوں الگ الگ سوطنتر روپ سے کام کریں گے اور سوطنتر روپ سے کام کریں گے تب ہی پرتیس پردہ ہوگی اب اس کو یوں سمجھے ہم کہ جو ایک نیا ایکٹ آیا جس کے اندر کسان سوطنتر روپ سے اپنا اتباد کسی ایکس پارٹی کو بیچ سکتا ہے دوسرا ایک سسٹم یہ ہو گیا دوسرا سسٹم یہ ہے کہ کسان کو کسی ایکس پارٹی کو نہیں بیچنا کیونکہ وہ قیمت صحیح نہیں دے رہا ہے تو ہم اپنا سامان بھنڈی لے جا سکتے ہیں اس کے لئے کسان سوطنتر ہے اور اس آرڈیننس سے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تیسری بات اگر بھنڈی میں بھی مجھے وہ قیمت نہیں ملتی جو منیمم سپورٹ پرائیس بھارت سرکار نے گھوشت کی ہوئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آج گل بھارت سرکار فصل کے آنے سے پہلے منیمم سپورٹ پرائیس کے گھوشنا کر دیتی ہے تو یہ تینوں تنتر ایک ساتھ کام کریں گے تینوں میں کوئی پرتیسپردہ نہیں ہے کئی لوگوں میں یہ بھرم ہے میں نے کچھ ویشے شکیوں سے بات کری تو ان میں بھی یہ بھرم تھا کہ کیا یہ ایک دوسرے کو پربھاویت کریں گے تو میں اپنے درشکوں کو سپسٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں تنتر سوعتنتر روپ سے کام کریں گے تینوں کا ایک دوسرے پر تب تک کوئی پرابہ نہیں ہوگا کیونکہ تینوں الگ الگ situation کو الگ الگ پرستیتیوں کو deal کرنے کے لیے الگ الگ پرستیتیوں میں کارے کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں تو تینوں سوعتنتر روپ سے کام کریں گے تو نئی ordinance ایک نئی نئی وسطہ پیدا کر رہا ہے اے پی ایم سے الگ وسطہ پیدا کر رہا ہے اور ایم ایس پی جو ہے وہ لاغو رہے گا اور ایم ایس پی پہ جب دریں قیمتیں کم ہو جو دونوں سسٹم سے نہیں مل لیے تھا ہم ایم ایس پی پہ اپنا مال بیش سکتے ہیں شیدل جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس ویوستہ کے ساتھ کس طرح سے کسانوں کو ان رسک سے بھی بچانے کی کوشش کی گئی ہے جس کو اکثر وہ جوجتا ہے کبھی بارڈ آ جاتی ہے تو کبھی سوکھا پڑتا ہے تو جب اس طرح کی پرستیتیاں ہوتی ہیں تو کس طرح کی کیونکہ اگر پہلے سے ہی ایک ویپاری کے ساتھ مل کر کے فصل کی تیپ آئی ہو رہی ہے تو جب اس طرح کی پرستیتیاں بنیں گی تو وہ کتنا سکیور ہو سکتا ہے جی ایکٹ میں پورا پروٹیکشن کسان کو دونوں جو آرڈیننس بنیں جو بعد میں کبھی ایکٹ کے روپ میں آپ کے سامنے آئیں گے اور ایکٹ بنے گا تو اس کے ساتھ ساتھ نیم بنیں گے ایکٹ اور نیم اور آرڈیننس اس بات کو پہلے سنشت کرتے ہیں کہ کیا کیا پرستیتیاں کیونکہ یہ ویسے شکیوں دورہ وکشت کی جاتے ہیں ہماری پوری بیوروکریسی اس کے لیے بیٹھتی ہے ہمارے سجھاؤ مانگے جاتے ہیں اس پرکار کا جب کوئی تنتر وکشت ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ سنشت کیا گیا ہے کہ کسان کو کسی پرکار کی پریشانی ان ایکٹ میں ان آرڈیننس میں کام کرتے سامنے نہیں ہو انہیں پورا پروٹیکشن جیسے میں ادھارن کے طور پر ایک بات دیتا ہوں ابھی جو آرڈیننس آیا ہے اس میں کسان کے کھیت پر اتھپادن لینے کی بیوستہ سنشت کی گئی کہ کسان کے کھیت پر میں ایک کمپنی ہوں جو مکہ اگوانا چاہتی ہوں اور مکہ اگوانی ہے مجھے کھیت پر تو اگر اس کے بھکتان میں کسی بھی پرکار کی کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو جو اس کے کشتر کا ایس ڈیم ہے سب ڈیویجنل مجسٹریٹ وہ ایک نوڈل آفیسر ہوگا اس کے پاس جا کے شکایت کی جا سکتی کسی پرکار کے ڈسپیوٹ میں کسی پرکار کا اگر دونوں میں مطبید ہوتا ہے تو وہ ایس ڈی ایم کو شکایت کی جا سکتی ہے اور ایس ڈی ایم سارے تکھیوں کو دیکھنے کے بعد ایک نشی تودھی میں یہ نیرنے دے گا کہ اس میں یہ فیصلہ ہوگا اور اس کا جو نیرنے ہے جیسا آرڈیننس میں اولے خط کیا گیا ہے وہ نیرنے سیول کورٹ کے آدیش کی ہی مانیتہ رکھے گا اس کے سمکش مانا جائے گا تو اس سے کسان کو پروٹیکشن ملے گا اسی کے کشتر کا ایس ڈی ایم کمپنی باہر کی ہو سکتی کمپنی آپ کے کرنا ٹکی ہو سکتی رازستان سے باہر کی ہو سکتی مان لیجے میں جائپور جلے کے سومو کشتر میں اتپادن لے رہا ہوں تو میرا ایس ڈی ایم چومو ہوگا وہ پرستیتیوں کو زیادہ نکڑتا سے سمجھے گا جبکہ جو کمپنی ہو سکتی باڑ میر کی ہو سکتی جیسل میر کی ہو سکتی جودپور کی ہو سکتی تو یہ پرابدھان اس میں پہلے سے سمائی تھے اور اس میں دیوانی معاملوں کے عدالتوں کے اندر اس طرح کے کسی بھی ڈسپیوٹ کا نپٹا رہا نہیں ہوگا یک علاقی ویوستہ کیا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو سنشے کسانوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے ہو رہا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملوں میں اُلج جائیں گے ایسا بلکل نہیں ایسی کچھ بھرم پھیلانے کی کوشش یہاں پر شیطل جی یہ بھی ہو رہی ہے کہ پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کسان گھاٹے میں رہ گا جبکہ بیسیکلی کسان کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ آرڈیننس لائے گئے ہیں جی مجھے بھائی اس میں ایک بات سمجھنے کا جورت میں اس کے بپریت بات کرتا ہوں اس میں کسان فائدے میں رہ گا اور پونجی پتی جو اپنا نیمت لاب اگر وہ آپ سے اتپاد خریدنے کے بعد آپ کا رینیومریٹی پرائس دینے کے بعد میں اگر وہ کماتا ہے تو ہمیں کیوں آپتی ہونی چاہیے اگر مجھے ایک فصل ہے اس فصل کا پہلے پانچ ہزار روپے کوئنٹل مل رہا تھا اور اب میں اسے ساڑھے پانچ ہزار روپے کوئنٹل پرابت کر رہا ہوں اور ویاپاری اس کو سات ہزار روپے بیچے ساڑھے سات ہزار روپے بیچے یہ میرا وشاہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات جا کے پھر کنجیومر سے جڑ جاتی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کسان کو اگر اس کا لابکاری ملے مل رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں کسان فائدے میں رہ گا نہ کی ویاپاری فائدے میں رہ گا کسان کو جادہ پرتیس پردات مک ماحول ملے گا جہاں چاہے گا وہ بیچ سکے ایک اور چیز جو پشٹ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے بات پہلے بھی بتایا کہ منڈی سسٹم پہلے کی طرح رہ گا اکسر لوگ ان باتوں کے اندر اس طرح کے بدلاؤں کے اندر یہ بولا جا رہے کہ منڈی سے ریوینری جنریٹ جو ہوتا ہے وہ کہیں کہ کسانوں کے خوشحالی کے اندر کیا جاتا ہے اس کے استعمال کیا جاتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آنے والا جو منڈی سسٹم ہے وہ پہلے کی طرح چلتا رہ گا اس سے ہونے والے جو بھی ہیں اس کا اثر اس طرح کے ویپار کے اندر یا اس طرح کی ویوستہ کے اندر نہیں پڑنے والا دیکھیں چار سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے وہاں کا آڑتیا دوسرا ہوتا ہے وہاں کے جو دلال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تیسرے وہاں مجدور وغیرے ہوتے ہیں چوتھے وہاں جو صفائی وغیرے کرنے والے یہ مکھے لوگ ہوتے ہیں میرا مانیت آئی ہے میرا وشویات ہے کہ کب جو کوئی نیا سسٹم آتا ہے تو ہماری ایک منوبرتی ہوتی ہے کہ ہم اس کا ویرود کرتے ہیں چوہ ہمیں نہیں کرنا چاہے کیونکہ کبھی بھی مان کے چلیے کہ اگر راجستان کے منڈیوں میں پانچ لاکھ کروڑ کا کام ہو رہا ہے یا پچاس ازار کروڑ کا کام ہو رہا ہے تو جب نیا کوئی سسٹم آیا ہے نئی پدتی آئی ہے تو اس میں سے شروع میں پانچ پرسنٹ ہوگی دس پرسنٹ ہوگی جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گی جب پچیس پرتیشت جو بیوسائی ہے وہ کسان کے کھیت پر ہونے لگا تو منڈیوں کے تنتر میں بھی پرتیس پردہ آئے گی منڈی یہ سوچے گی کسان کو کیا دکت ہے کہ کسان جو ہے منڈی میں نہیں آ رہا اور اس سے منڈیوں کو بھی اپنے آپ کا انٹروسپیکشن اپنا آتماو لوکن کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ ہم اپنے تنتر میں صدھار کریں تاکہ کسان ہماری طرف آکرشت ہو ہم کسان کو اچھا ملے دلوانے کے کوشش کریں اور میری نیجی مانتا ہے کہ اس میں جو منڈیوں میں اگر کوئی برشتہ چاہ رہے تو اس میں بھی نشی طور پر سے کمی آئے گی اور منڈیاں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا پریاس کریں گی اور جو این ایم سسٹم ہے وہ بھی اس میں بھی جو پیسہ تھوڑا بہت آتا ہے وہ کسانوں کے بھی کاس میں کام آئے گا تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی پراب نہیں ہوگا یقینا بدلاؤ کئی بار بہت سارے سوال لے کر آتا ہے لیکن وہ بھوشے کے گرب میں جوابوں کے ساتھ بہتر استیتی بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے سات سال پہلے ہمارے دیش میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا فارمیٹ دیش کے اندر استحابیت کیے جائے گا کہ آپ کے کھیت کے اندر لوگ آئیں گے اور ورطہ کی جاج کریں گے سوریل کی جاج کریں گے لیکن آج وہ کام کرانتی کاری بدلاؤ کے ساتھ کسانوں کے لیے بہترین دیش میں بہت بڑا کاری ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل ہوتے ہمارے اس یوک کے اندر ہمارا دیش کا کسان بھی ڈیجیٹل ہوا ہے آج کہیں نہ کہیں کسی بھی دیش کے کسی کونے میں بیٹھے وہ اس کو دوسرے جہاں کی اوپچ کا بھی پتا ہوتا ہے تو یہ وہ بدلاؤں ہے جو دھیرے دھیرے آتے لیکن جب آتے ہیں تو اس کے امپیکٹ بہت زبردست ہوتے ہیں کرانتی لے کر آتے ہیں آوشک وستو ادھینیم اکثر ہم اخباروں کے اندر اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں کہ دیش کے اندر کسی وستو کو لے کر کے سرکار نے اسے امپوس کیا ہے تو جب یہ وستہ ہوتی ہے تو اس طرح کے ادھینیم میں اس کے لیے کیا کچھ سوچا گیا ہے کیا ایسا ہوگا کہ جب پرائز کی کرائیسز ہوگی اور سرکار اس کو آوشک وستو ادھینیم میں لے لے گی تو اس کا کچھ اثر کسانوں پہ اوپاری پر پڑھے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں آوشک وستو ادھینیم کا جو ادھینیم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی وستو کم ہو اور اس کو نینتریت کر کے سمان روپ سے وطریت کرنی ہو تو ہم آوشک وستو ادھینیم میں لے نے ہیں تو آوشک وستو ادھینیم میں کچھ چیزیں سمیہ سمیہ پہ ہٹائی جاتی ہے کچھ سمیہ سمیہ پہ جھوڑی جاتی ہے یہ ہمارے نیتی نردھارک ہے وہ تیہ کرتے ہیں اور اور آوشک وستو ادھینیم سے یہ جو نئے دو ادھینیم ہیں ان کا پرتیکس طور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہماری سمیہ کال پرستیتی کے آدھار پہ نردھاریت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کی آوشکتہ ہے کسان لوگوں کو کسانوں کو کنجومر کو تو وہ صحیح روپ سے وطریت ہو ایسا نہیں ہو کہ ایک جگہ سنگرہیت ہو جائے اور کوئی ایک ویکتی ایک ویعاپاری ایک کمپنی اس کا فائدہ اٹھا لیں شیدل جی اسنگشپ میں آپ سے جاننا چاہیں گے تین میٹہ ہمارے پاس بچیں پرمپر اگت روپ سے کھیتی کرنے والے کسان اس طرح کے آرڈین سے کتنا فائدہ مند ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس میں ہم کتنے نوچار آنے والے وقت میں بھوشے میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کسان جو ہے وہ نشت روپ ہے فیسیلیٹیٹ ہوگا اس کی خود کی استطیتی میں آرتھے کی استطیتی میں نیرنے لینے کی کشمتہ میں اس کو باجار میں پرتیس پردہ مکملے لینے میں کامپیٹیٹیو ملے لینے میں اور دیکھئے سمیں کے ساتھ جو آپ نے نوچار کی بات کریے جب ایک گاؤں کا ایک بدری لال کسان اپنے ٹامٹر کو کسی بڑی کمپنی کو جو سوس بناتی ہے اس کو اچھی قیمت پر بیچے گا تو پڑوسی کسان کے من میں بھی لال سا پیدا ہوگی کہ جب میرے کھیت سے کوئی کمپنی سوس بنانے کے لیے اتنے کوئنٹل اتنے میٹرک ٹن ٹامٹر یہاں سے کسی فصل کے کٹنے کے بعد میں لے کر جاتی ہے پہلے وہ ایشورنس دیتی ہے یا اتپادن کرتی ہے کانٹریکٹ فارمنگ کرتی ہے تو دھیرے دھیرے یہ بات کسانوں میں فیلے گی کسانوں کو لاب ہوگا اس کا مولے سنشت ہوگا اور اس سے دیکھئے دو تین بدلاؤ ہو رائیں گے ایک تو اچھی قسموں کا انٹروڈکشن ہوگا جو قسمیں جن سے پرسنس کرن کیا جا سکے جن قسموں کا اس سے اتپادن بڑھے گا کسانوں میں تقنیق کا وستار ہوگا کسمیں اس میں فٹلائیجر دینا ہے کسمیں اس میں خات دینا ہے کسمیں کیا کاریہ کرنا ہے یہ کسانوں میں جاگرتی آئے گے جو ہمارے ویبھاگ ہیں راج سرکاروں کے ویبھاگ ہیں ان کے جو کرمچاری یہ بات نرنتر کرتے رہتے ہیں لیکن جب اس میں ایک بڑی شکتی جوڑے گی جس میں کمپنیاں ہیں تو کسانوں کا تقنیقی گیان ہے اس میں بھی بڑھوتری ہوگی پہلی بار ہمارے دیش کے اندر ایک ایسا انٹیگریٹر سسٹم لائے جا رہا ہے جس میں ہر اسٹیک اولڈر کا خیال لکھا گیا ہے وہ بھلی کسان ہو وہ بھلی ویپاری ہو یا ایک میڈل مین ہو کس طرح سے ایک کانتی کاری پہل مانا جا سکتا ہے جس کی میں خیال سے پانچ دشکوں سے قریب ڈیمانڈ تھی کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا نہیں دیکھیں ایک تو این ایم کے آنے سے بہت بڑا بدلہ ہوا ہے راستر میں پورے میں آپ بھیاپار کر سکیں گے یہ آرڈیننس آنے سے جو ایک بندھن تھا ہمارا کہ ہم صرف اے پی ایم سی میں جا کے اپنا ویف سائے کر سکتے ہیں اے پی ایم سی سے باہر نکل کے بھی ہم کسی بھی بڑی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پر اپنا ویف سائے کر سکتے ہیں دنیا کا آجمائے ہوا ٹائم ٹیسٹڈ ایک سسٹم ہے اور اس سے رازستان کا ہندوستان کا جو کسان ہے اس کو بھی لاب ملے بھارت سرکار نے یہ سنشت کیا اور اس کا لاب ہمارا دائی تو بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑیں اور زیادہ سے زیادہ لاب کام دیش کی ریڈ سمجھے جانا والا کشتر اگر مضبوط ہوتا ہے تو دیش مضبوط ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے لوگ جو گرامنگ کشتر میں رہتے ہیں وہ اپنی آرتھک روپ سے مضبوط ہونے کے ساتھ دیش کے وکاس میں ایک صحیح کی رول نبھائیں گے اسی امید کے ساتھ کہیں نہ کہ کندر سرکار اس آرڈینن کے ساتھ ہمارے دیش کو سشکت کرنے کے اندر آگے پریاس رہتے ہیں وقت ہوگیا آج کے اس پری چرچہ میں ہم آپ کو دے بہت بہت شکریہ شیطل جی آپ ہمارے بیچ آئے اس میتپون چرچہ میں سہبا گی بنے بہت بہت شکریہ مجی بھائی دھنے والا پھر کسی اور دین بیچ بحث کے اندر ہم اور آپ مل کر کے کسی اور مدے پر کریں ہیں چرچہ فلال کے لیے مجیب کو دیجئے اجازت نمسکار مجیب کو دیجئے